بسم اللہ الرحمن الرحیم امام غزالی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو آئندہ کے فکر میں زیادہ مبتلا نہیں رہنا چاہیے کہ کیا ہوگا بلکہ جب اللہ تعالی شانہو نے رزق کا وعدہ فرما رکھا ہے تو اس پر اعتماد کرنا چاہیے اور یہ سمجھتے رہنا چاہیے کہ آئندہ کی احتیاج کا خوف شیطانی اثر ہے جیسا کہ اس آیت شریفہ میں بتایا گیا وہ آدمی کے دل میں یہ خیال پکاتا رہتا ہے کہ اگر تو مال جمع کر کے نہیں رکھے گا تو جس وقت تو بیمار ہو جائے گا یا کمانے کے قابل نہیں رہے گا یا کوئی اور وقتی ضرورت پیش آ جائے گی تو اس وقت تو مشکل میں پھنس جائے گا اور تجھے بڑی دکت اور تکلیف ہوگی اور ان خیالات کی وجہ سے اس کو اس وقت مشقت اور کوفت اور تکلیف میں پھنسا دیتا ہے استغفراللہ اور ہمیشہ اسی تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے اور پھر اس کا مزاک اڑاتا ہے کہ یہ احمق آئندہ کی مہوم تکلیف کے ڈر سے اس وقت کی یقینی تکلیف میں پھنس رہا ہے استغفراللہ احیاء کہ جمع کی فکر میں ہر وقت پرشان رہتا ہے اور آئندہ کا فکر سوار رہتا ہے بہوالہ احیاء استغفراللہ الذی لا الہ الاہ والحی القیوم وعتوب الیہی دس ایک سن دوہزار تیس اللہ اکبر